اب ہم اپنے لیسن نمبر سکس کو دیکھتے ہیں جو موشن ٹویننگ کا لیسن ہے یہاں میں ایک بات پھر سے بتاتا چلوں کہ اکیڈمی اف کممینکیشن آرس ان گرافک ڈیزائننگ کی ویڈیو ٹوٹوریل جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نورس کے ساتھ اسیڈی ملی ہے اگر یہ سیڈی آپ نے ہمارے سے حاصل کی ہے آن لائن کورس کے لیے ویکن کلاس کے لیے یا ریگولر کلاس کے لیے یا کسی بھی اور طریقے سے آپ کو ہمارے کممینکیشن آرس ان گرافک ڈیزائننگ سے آپ نے اس سیڈی حاصل کی ہے تب اب ہمیں ان نمبر پر رابطہ کر کے کسی قسم کی بھی مشکل ہو تو اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں یا مزید اگر کوئی کورسز ہمارے آئیں ان کی متعلق اگر اپنے معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں معلومات ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر یہ سیڈی آپ نے مارکٹ سے لیے ہے جو کہ اگر پیریسی کے ذریعے سے مارکٹ میں کم قیمت پر فروخت ہو رہی ہے تب بھی آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے مزید تفصیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں سیڈیفکیٹ لے کے پروجیکٹس بغیرہ ہمیں آپ آن لائن یا سیڈی کے ذریعے سے بائی پوسٹ ہمیں کوریر کے ذریعے سے بیچ کے چیک کر آکے سیڈیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف انیمیشن کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے جو کونسپس جن کو کلیر کرنا تھا ان کو الگ الگ حصوں میں ڈیوائٹ کر کے چار الگ لیسن بنا دی گئے لیسن نمبر 4 انیمیشن بیسکس کا لیسن نمبر 5 فریم بائی فریم انیمیشن کا اور لیسن نمبر 6 موشن ٹونننگ کا اور لیسن نمبر 7 شیپ ٹونننگ کا تاکہ انیمیشن کے کونسپس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ لیسن نمبر 5 کے اندر جو فریم بائی فریم انیمیشن ہم نے بنائی تھی جس میں ہم نے ایک سرکل اور ایک سکوئر کو ہم نے موف کیا تھا اپنے سٹیج کی اوپر فریم بائی فریم انیمیشن کے ذریعے سے جس میں ہم نے ایف سکس کی کمانڈ جو کہ کی فریم کی تھی اور ایف سیون بلینک کی فریم کی تھی اس کے ذریعے سے ہم نے انیمیشن ہم نے بنائی تھی سرکل ہم نے ایف سیون کے ذریعے سے بلینک کی فریم پہ دوبارہ ڈرو کر کے ہم آگے چلے تھے ایف سکس پہ ہم نے کی فریم کے ذریعے سے اسی سکوئر کی ویلی کو لے کے آگے موف کر کے اس سے ہم نے اس کو اینیمیٹ کیا تھا اپنے سٹیج کے اوپر انٹر کے ذریعے سے سٹیج کے اوپر مووی کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا اور کنٹرول انٹر کے ذریعے سے ہم نے فلیش پلیئر کے اندر اس کی جو انیمیشن تھی اس کو چلا کے پلی کر کے دیکھا تھا ابھی میں دوبارہ سے اپنے اسی سٹیج پر آ جاتا ہوں کہ جو میں نے پہلے سے بنایا تھا اور اس میں ہم نے لیسن نمبر فائیو کی آخر ایک سائز کی ہے اس میں ہم انٹر کے ذریعے سے پھر اس کو انیمیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھئے کہ کس طرح ریکٹینگل جو ہمارا سکوئر جو ہے یہ یہاں موف کر رہا تھا سکوئر ٹول کے ذریعے سے میں نے یہاں اپنا ایک سکوئر بنایا تھا ابھی میں سکوئر ٹول سلیکٹ کر کے ایک لہر یہاں اور ایڈ کر کے ایک نئی انیمیشن مناؤں گا جس میں ہم دیکھیں گے فریمز نہیں ایڈ کرنے پڑیں گے اور یہ اینیمیٹ اسی طریقے سے کرے گا ابھی میں اپنی اس لیئر کو یہاں آف کر دیتا ہوں تاکہ یہ لیئر سٹیٹ سے غائب ہو جائے اور میں آسانی کے ساتھ بغیر کسی رسٹربنس کے اپنی لیئر نمبر ٹو کے اوپر کام کر سکوں اور یہی انیمیشن جو ہے میں دوبارہ سے بنا سکوں سارے فریمز میں نے سلیکٹ کر کے دیکھ ایک اپنی دیلیٹ کے ذریعے سے اس کی ویلی کو ختم کر دیا تاکہ میں اپنی ڈرائنگ یہاں بنا سکوں یا میں نے ایک اسی طرح کا سرکل زیٹ کے ذریعے سے اس کو ختم کر کے یا کلر میں نے چینج کرنا ہے تو کلر یہاں سے سلیکٹ کیا میں نے اپنے فل کلر کے اندر اور اس دول کے ذریعے سے میں نے اس کا کلر چینج کر لیا تاکہ الگ سے یہ مجھے انیمیٹ ہوتا ہوا نظر آ جائے ابھی میں صرف یہاں جلدی سے یہ انیمیشن بنا کے آپ کو دکھاؤں گا اس کو ہم نے کیسے بنایا یہ ہم آکے چل کے دیکھیں گے میں آخری فریم کے پر آیا ہوں فریم نمبر سکسٹین ہے یہاں فریم کا نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں میں نے ایف فائیف کے ذریعے سے اسی فریم کی بیلی کو کنٹینیو کر دیا ہے یہاں میں اپنے سوفٹر کو بتا رہا ہوں اس کے پروگرام میں جو سیٹنگ ہے اس کو اس کے اندر کر رہا ہوں کہ میں نے یہاں تک اس کو موف کرانا یہاں اتنی دیر اس کی انیمیشن چلنی ہے فریم نمبر ون سے فریم نمبر سکسٹین تک لیکن اس کو آپ نے ان بیٹوین فریم جو ہیں اس کی انیمیشن خود سے بنانی ہے اور بنانی کیا ہے اپنے ایف فائیف کے ذریعے سے اسی ویلیو کو اس کے فریمز ایڈ کر کے یہاں تک آپ لے آئے تھے فریم نمبر سکسٹین تک رائٹ کلک کر کے create motion twin اب دیکھئے کہ ٹائم لائن کے اوپر دیکھئے ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے بنی ہوئے ڈیٹس ڈیش بنے ہوئے ہیں بریک ہوئی بھی لائن ہے اب یہ ان بیٹوین فریمز کو بنانے کے لیے بلکل تیار ہے ابھی میں اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے اس سکوئر کو سٹیج کے اوپر اس جگہ موف کر کے آپ دیکھئے کہ جیسے میں اس کو یہاں اپنا ماوس کا بٹن چھوڑوں گا تو آپ کی جو ٹائم لائن ہے اس میں جو لیئر نمبر ٹو ہے اس کی ٹائم لائن ہے اس کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے یہ دیکھئے کہ جیسے میں نے ریموف کیا اب آپ نے دیکھا کہ یہاں جو بریک ہوئی بھی لائن تھی وہ ایک ایرو کا سائن اس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک بن گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بیٹوین جتنے فریمز کی انیمیشن تھی جو ہم نے پہلے ایف سکس اور ایف سیون کے ذریعے سے ایڈ کر کے پشلے ایک سائز میں دیکھی تھی وہ خود سے جو ہے فلیش نے بنا دی ان بیٹوین جو سارے فریمز ہیں وہ مجھے نہیں بنانے پڑے جبکہ وہ خود سے فلیش نے بنا لی انین سکین کے ذریعے سے میں دیکھوں گا کہ کیا واقعی بیچ میں فریمز بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں فریمز واقعی اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں جس طرح سے میں نے خود ایف سکس یا ایف سیون کے ذریعے سے کی فریم یا بلینک کی فریم کے ذریعے سے میں نے خود سے بنانے دے ابھی ایک سٹریٹ موشن میں اس نے موف کیا ہے اب یہ جو پشلی لیئر تھی میری اس کو میں اوپن کر کے دیکھ سکتا ہوں انین سکن کو آف کر کے یہ وہ بھی موف کر رہا ہے یہ بھی موف کر رہا ہے انین سکن آن کر کے میں دونوں کی ان بیٹوین جو مومنٹ ہے وہ میں نے دونوں ٹائم لائنز کی میں ایک وقت میں دیکھ سکتا ہوں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ فریمز ہیں جو خود سے بنے ہیں موشن ٹوننگ کے ذریعے سے کریٹ موشن ٹوننگ کے ذریعے سے میں نے کمانے اٹ کی اور پھر میں نے اس کو موشن ٹوننگ کر دیا اور یہ میں نے خود سے بنائے تھے اب اوویسلی ان کے اندر اتنی ایک کیوریسی نہیں ہے اتنے پرفیکٹ یہ بلو ریکٹنگل والے جو ہیں سکوئر والے جو ہیں یہ فریمز نہیں ہیں جتنے کے یہ والے ہیں جو کہ ایک ہی سیکوینس کے اندر خود سے فلیش نے بنائے ہیں ابھی میری جو لیئر نمبر ون ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ کونسپٹ ہمیں سمجھ میں آگیا ہے جو ہم نے خود بنایا تھا فریم بے فریم تھا اور جو موشن ٹوننگ کے ذریعے سے ہم نے بنایا ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے ابھی میں چاہ رہا ہوں انین سکن کو میں یہاں سے آف کرتا ہوں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے میں اگلے فریمز کے اندر اس کو کنٹینیو کروں اس انیمیشن کو اور مزید اس کے اندر کچھ مومنٹس دوں ابھی فریم نمبر 35 کے اوپر آگے میں F6 کے ذریعے سے جب ایک کی فریم ایڈ کروں گا تو ان بیٹوین جو کمانڈ ہے ساری وہ خود بخود جو ہے وہ کاپی ہو جائے گی یہاں F6 کے ذریعے سے میں نے ایڈ کیا تو یہی ویلیو یہاں کنٹینیو ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی ہم اگر اس کو موف کر دیں گے تو ان بیٹوین سارے فریمز جو ہے وہ خود سے بن جائیں گے انین سکن کو آن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ان بیٹوین فریمز جو ہے وہ سارے خود سے create ہو جائیں گے ابھی دیکھیں یہاں موف کر کے میں نے اس کو جیسے ہی چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ یہ ان بیٹوین فریمز کے اوپر جو انیمیشن بننی تھی جو اس کی مومنٹ تھی وہ ساری کے ساری خود سے کنٹینی ہو گئی ہے فریم نمبر 55 کے اوپر میں آ گیا 56 کے اوپر F6 کے ذریعے سے میں نے کی فریم ایڈ کیا اور اس کو میں موف کر آکے stage کے left side کو لے گیا تھوڑا سا وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے کو میں لائے ہوں تو یہ نیچے کو آ رہی ہے اگر اوپر کو لے جاؤں گا تو اوپر کو آئے گی اور پھر اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو start تھا اسی point پہ میں end کر لوں اس لئے انیمز کو میں نے پورا open کر لیا اور یہاں سے میں frame number 75 کے اوپر آ گیا کی فریم میں نے ایڈ کیا ہے onion skin کا size جو ہے میں full کر دوں گا تک کہ مجھے شروع تک جو ہے اپنی animation نظر آ سکے frame number 75 کے اوپر میں نے اپنے اس object کو move کر آکے واپس تقریباً اسی position پہ لیا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا یہ میری animation complete ہو گئی جو میں نے motion tuning کے ذریعے سے بنانی تھی ابھی اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں کیونکہ اگر یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کس طریقے سے کیا تو ہم اس کو دوبارہ آگے repeat کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے onion skin کو off کر رہا ہوں تاکہ normal mode میں ہی آ جائے اپنے play کر کے اپنے اس animation کو stage کے اوپر چیک کروں گا enter کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ animate ہو رہا ہے جبکہ مجھے بیچ میں frames الگ سے نہیں بنانے پڑے control enter کے ذریعے سے ابھی player کے اندر میں ہیں flash player کے اندر اس movie کو نہیں animation کو جو ہے وہ test کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے یہاں سے میں اس کو close کر دیا normal stage کے اوپر اپنے آ گیا اس ایک layer add کر کے میں اپنی layer number 2 جس پہ میں نے اپنی یہ animation منائی تھی اس کو remove کر دیتا ہوں دوبارہ سے اس کو بناتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں ثانی ہو جائے اس layer کو میں نے select کر کے دو رہا دلیلیٹ دبایا تھا کہ اس کے جو values کے اندر ہوئی وہ بلکل ختم ہو جائے یہاں میں نے frame number 1 کے اندر f5 کے ذریعے سے یا right click کر کے insert frame کے ذریعے سے ایک frame add کیا تھا یہ ایک plank frame ہے یہاں کوئی تاکہ میں کوئی کام یہاں کر سکوں گا ایک frame کوئی نہیں ہوگا تو یہاں میں کام نہیں کر سکتا یہاں میں اپنا circle بناتا ہوں یہاں میں color اس کے اندر زیادہ difference add کر لیتا ہوں green gradient color میں نے یہاں fill کر لیا اس کے اندر اور یہاں میں نے اپنا circle بنا دیا اب میں چاہتا ہوں کہ frame number 20 تک یہ move کرے اور stage کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جائے تو یہاں میں f5 کی command add کروں گا یا right click کر کے insert frame کی command add کروں گا اس سے کیا ہوگا کہ in between frames کے اندر اس نے وہی value enter کر دی ہے جو کہ frame number 1 کے اوپر تھی frame number 20 تک جو ہے in between جتنے frames اندر میں وہی value آگئی ہے جو کہ frame number 1 کے اوپر تھی یہاں کوئی بھی بیچ میں تبدیلیش کے اندر نہیں آئی اب frame number 20 کے اوپر آکے میں نے right click کر کے create motion pin کے ذریعے سے اس کو command ڈی کہ in between جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ in between frames کو کس طریقے سے بنانا ہے arrow tool کے ذریعے سے میں نے اپنے ریکل کو یہاں سے stage کی دوسرے سے move کیا تو آپ دیکھیں کہ یہاں line change ہوگی onion skin کے ذریعے سے دیکھیں کہ in between جو movement تھی وہ ساری کی ساری خود سے create ہو گئی ہے اب یہ onion skin کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں تو اسا اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے frame number 40 پہ میں چلا گیا وہاں میں نے اب f6 کے ذریعے سے insert کی frame کی جو command ہے f6 کی اس کے ذریعے سے میں نے جب frame add کیا تو in between وہی command جو پیچھے add ہوئی تھی وہی آگے آگئی بس میں نے اس کو اگلی جو آخری frame ہے frame number 40 اس پہ obviously میں نے اس کی position یہی نہیں رکھنی جو frame number 20 کے اوپر تھی اس کی position میں چاہ رہا ہوں بند سے لے کے 20 تک یہ animation اس کی جو ہے 40 تک complete ہوگی اس طریقے سے یہ ہماری motion tuning کی ایک basic کی exercise تھی اس کے بعد ہم tuning effect دیکھیں گے اس کے لئے ہم الگ سے اگلی movie کے اندر دیکھیں گے کہ tuning effects جو ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں یعنی اس motion کے دوران اس کو ہم کچھ effects بھی دینا چاہتے ہیں shape tune اس کے اندر shape کے اندر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں جو detailed shape tuning ہے وہ ایک الگ concept ہے لیکن motion tuning کے دوران جو tuning effects ہیں اس کو ابھی ہم اگلی movie کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس animation کے دوران یعنی frame number 1 سے frame 20 تک اگر کوئی تبدیلی اس object کے اندر میں لانا چاہتا ہوں frame number 20 سے 40 تک کوئی تبدیل لانا چاہتا ہوں تو وہ کس طریقے سے آئے گی اس کو ہم ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں